اسلام علیکم یوریون ڈیر فینڈز آج ہمارے نیکس لیکچر ہیں کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی اورگنزیشن کے حوالے سے ہیں تو آج ہم اس لیکچر میں کمپلیٹلی کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی اورگنزیشن کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی اورگنزیشن میں کونسی فوسٹ سویچ سٹیٹس اس ارگنزیشن کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم collective security treaty organization کا background formations member states, observer states اور اس کے فرفرز اور main objective discuss کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم collective security treaty organization کا official languages بھی discuss کریں گے یعنی کہ as a all ہم collective security treaty organization کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ discuss کریں گے کہ یہ ایک جو organization ہے ایک security alliance ہے جس کو collective security treaty organization کہتے ہیں اس کو کیوں بنائے گا ہے اس کا main aims main goal کیا تھے تو چلے start کرتے ہیں Dear friends, collective security treaty organization ایک inter-governmental military alliance ہے between forced swith states Dear friends, forced swith states ان states ان ریاست کو کہتے ہیں جو پہلے USSR یعنی Union of socialist republic کا حصہ تھے اور بعد میں وہی states نے Union of socialist republic یعنی USSR سے اپنا ازادی کا اعلان کر دیا یعنی ان اسی قوان کے بعد انہوں ایک الگ ریاست بنائے ان states کو ہم post swith states کہتے ہیں post swith states کو ہم former swith states بھی کہتے ہیں یعنی پہلے یہ Union of socialist republic کے boundaries میں آتے تھے یعنی ان کا ایک ایسا تا ایک گروپ تھا ان میں سے جو post swith states ان کا نام یہ ہے ارمانیا، ازربائیجان، بیلوریس، ازتونیا، جورجیا، کازیکستان، گھرگستان، لٹویا، لیتونیا، ملڈوووا، تاجیکستان، ترکمینستان، یکرین، اوزبیکستان یعنی یہ پورٹین سٹیٹ جو ہے اس پورٹین چودہ سٹیٹ جو اس کو ہم post swith states کہتے ہیں ڈیر فرنس، اگر ہم اس post swith states کی بیگرونڈ کو دیکھیں پہلے یہ USSR کا اس ساتھ ہے یعنی Union of socialist republic کا اس ساتھ ہے ڈیر فرنس، Union of socialist republic جو ایک یونین تھا جس میں ریشیا نے اپنے ایردگیر پورٹین سٹیٹ کے ساتھ ایک یونین بنائے اور اس کو نام دیا یہ USSR یہ بنایا گیا چھویس دسمبر 1922 کو یعنی 1922 کو یہ USSR بنایا گیا اور یہ جب ڈیزال ہوا چھویس دسمبر 1991 کو یعنی ڈیزال ہوا یہ ختم ہوا ہے USSR اس کے بعد اس سے ریشیا ایک الگ سٹیٹ ایزا ڈیکلیر ہوا اس ایک سٹیٹ آوست کے بعد جتنے بھی اس کی دوسرے یونین سٹیٹ سے پورٹین او سیالہ ہو کر ایک آزاد ریاست انہوں نے بنائی اس کو ہم لوگ فورسٹ سویچ سٹیٹ کریتے ہیں دیر فینڈز کولیکٹیو سیکییورٹی تریٹی اورگنزیشن جو ہن فورسٹ سویچ سٹیٹ میں سے چند ممالک کے درمین ایک اگریمنٹ ہوئی تھی ایک تریٹیو پر انہوں نے سائن کیا اور اس سٹیٹیو کو کولیکٹیو سیکیورٹی تریٹی اورگنزیشن کی تہیں دیر فینڈز فارث ٹائم کولیکٹیو سیکیورٹی تریٹی اورگنزیشن جو سائن ہوئی 15 مایی 1992 کو اس مولک وینے اضاف کرتے ہو اس میں اس کا نام اس کا نعزی نیازہ یہ سین ہوئا تاہ تاہ کند میں تاہ کند میں لوزبک偕ی سیٹس کے درمین کھ سوٹ سویچ سٹیٹس کے درمین جن مولک talented security ثدون 규 Андرمائے 1992 کو یہ سین ہوئا کونسی مولک تی باشیاتہ کازگیستان تا ارمنیاتہ تاجکستان تا کeryگستان تا تو اس بیقستان تا یعنی ان چے سٹیٹس کے درمیان ایک اگریمنٹ سائن ہوئی اور اس اگریمنٹ کو نام دیا کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹری 15 مایی 1992 کو اور اس کا جو ایڈکوارٹر رکھا گیا وہ ماسکو یعنی رشیہ کی کیپٹل میں اس کا ایڈکوارٹر یعنی سیکیورٹریٹ رکھا گیا تو ڈیر فینڈز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1992 کے بعد تین اور سٹیٹ جو ہے فورسٹ سویت سٹیٹ جو ہے اس کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری اورگنزیشن کا حصہ بنتے ہیں 1993 میں ان میں سے ازرباجان بیلورس جورجیا یعنی یہ تین سٹیٹ جو ہے یہ کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری کا حصہ بنتے ہیں 1993 کے بعد یعنی ابھی اس وقت تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری کا ٹوٹل ممبر سٹیٹ کتنے ہو گئے نہ ہو گئے پہلے چیہ ہوئی تھے جن میں رشیہ کازکستان ارمانیہ تا تجکستان تین اور اس میں ایڈوئے ازرباجان بیلورس جورجیا یعنی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1993 کے بعد اس کے ٹوٹل ممبر سٹیٹ نو تھے اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ممبر سٹیٹ جو ہے تین اس سے الگ ہو کر اس کو اس سے سپریشن اختیار کر لیتے ہیں یعنی اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور چھے سٹیٹ کے درمین ایک اس کو ری اسٹیبلیش کر دیا جاتا ہے کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری اورگنزیشن کا نام دیا جاتا ہے وہ کب دیا جاتا ہے سات اکتوبر 2002 یعنی 2002 میں یہ دوبارہ کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری جو ہے ایزا کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری اورگنزیشن کے فارم میں ایک نئے ورجن فارم میں آتی ہے چھے سٹیٹ کے درمین یعنی اس سے تین سٹیٹ ریمو ہو جاتے ہیں کونسے چھے سٹیٹ جو ہے ان میں سے رشیا، ارمینیا، بیلورس، کازکستان، کرگستان، تاجکستان یعنی یہ چھے سٹیٹ ری جاتے ہیں جو ابھی تک اس کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری اورگنزیشن کا ایسا ہے اور تین سٹیٹ جو پہلے اس نو سٹیٹ تھے 1993 کے بعد پھر 2002 تک یعنی 2000 تک نو سٹیٹ سے اس کے بعد تین سٹیٹ نے اس کو ریمو کیا او کونسے تین سٹیٹ تھے او تین سٹیٹ میں سے ازرباجان، اوزبیکستان، جورجیا یعنی ان تین سٹیٹ نے اس کو ریمو کر دیا کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری کو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سات اکتوبر 2002 میں کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری اورگنزیشن کی پاہم میں ایک نئے فارم، ایک نئے ملٹری آلائنس پاہم ہم کو ملتا ہے چھے سٹیٹ کے درمیان جو ابھی تک یہ چھے سٹیٹ جو ہے چھے پوست سویٹ سٹیٹ اس کا ایسا ہے ریشیا، ارمینیا، بیلورس، کازکستان، کارگستان، تاجکستان ابھی تک یہ چھے سٹیٹ جو ہے پوست سویٹ سٹیٹ جو ہے اس کولیکٹیو سیکیورٹری ٹریٹری اورگنزیشن کا ایسا ہے تو ڈیر فرنس اس کے جو افزروڈ سٹیٹ اس وقت سربیا ہے یعنی اس کا جو کولکٹیو سیکیورٹری ٹیٹری اورگنزیشن کا اس وقت موجودہ افزروڈ سٹیٹ جوہے وہ سربیا ہے فارمیر سٹیٹ تو ہم نے ڈسکس کیا ازربائیجان اوزباکستان جرجیا یعنی یہ تین سٹیٹ پہلے اس کا حصہ تھے اور 2002 کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان تین سٹیٹ نے اس کو لیپٹ کر دیا نہیں ریمو کر دیا اوڈیر فرنس یہ ایک ملیٹری آلائنس ہے بیتوین سکس پوست سویت سٹیٹس کے درمیان اور اس کا مین ابجیکٹیوز مین گول پر اگرام فوکس کرے تو اس کا مین جو ابجیکٹیو یہ فرسٹ وان یہ تو سٹیٹن فیس یعنی ہم نے حمن کو مضبوط کرنا ہے ان سکس پوست سویت سٹیٹس کے درمیان سیکنڈ اس کا جو مین ابجیکٹیو گول ہے وہ ہے انٹرنیشنل اور ریجنل سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی یعنی انٹرنیشنل اور ریجنل خاص کری جو ریشیا ایک وائد سٹیٹ جس کی سرادے بارہ سٹیٹس کے ساتھ ملتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی اورگنزیشن بنائے کہ اس میں انٹرنیشنل اور ریجنل سیکیورٹی سٹیبلیٹی کو دیکھا جائے اور ترد جو اس کا سب سے انفرٹین پوائنٹ او ہوئے کہ انٹرنیشنل اور ریجنل سویٹ سٹیٹس کے ساتھ ملتے ہیں یعنی ان چھے پوائنٹ سویٹ سٹیٹس کے ساتھ ملتے ہیں جو ان کی ازادی ان کی بانڈریز اور ان کی سوارنیٹی یعنی ان کی اختیارات ہیں ان کی اکزاد ریاست ہیں ملتے ہیں ان کی افاظت کرنا یعنی ایک ملیٹری آلائن سے کمپلیٹ فرفض اس کا یہ ہے کہ اس جو اس کی جو میمبر سٹیٹس سے سکس پوائنٹ سویٹ سٹیٹس سے ان کی بس افاظت کرنا ہے اس کے ہر حوالے سے ملتری حوالے سے اگر کوئی بھی جنگ کوئی بھی دوسرا سٹیٹس ان کے خلاف کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے خلاف فرس ٹائم یہ کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹری اورگنزیشن جو اپنا رول اپنا کردہ رادہ کرتا ہے کیونکہ یہ چھے سٹیٹس کے درمین ایک معایدہ ہوا ہے ملتری ایک ملتری آلائن سے اگر ہم دیکھے کہ یہ جو کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹیو ارگنزیشن جو ایک ملتری آلائن سے ہم دیکھتے ہیں اس میں سے زیادہ تر سویت آرمد پورس کا نام دیا گیا پاسٹ آم اس کو سویت آرمد پورس کا نام دیا اور بعد میں اس کو اسے اسے اس کو ریفلیس کیا یونائٹیڈ آرم پورس میں اس کو کنورٹ کر دیا کامون ویلت اپ انڈیپیڈنٹ سٹیٹس اس کا اپنیٹ آرم پورس کرا دیا میرے پینس کامون ویلت اپ انڈیپیڈنٹ سٹیٹس بھی میں اس پر ہم نے ایک ڈیٹیال کے ساتھ ایک لیکچر ایک ویڈیو بنای کامون ویلت اپ انڈیپیڈنٹ سٹیٹس کے حالے سے تو اس ویڈیو کا لنک جو میں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے آپ کامون ویلت اپ انڈیپیڈنٹ سٹیٹس دے سکتے ہو کامن ویلت ڈیپینڈنس سٹیٹ میں کون سی سویت فورس سویت سٹیٹ است کامن ویلت ڈیپینڈنس کا حسار تھے اور یہ جو کلکٹیو سیکیارٹیو جو اس کا محن مقصد دیا ہے کہ ایک یونیٹیڈ آرن پور سے یعنی ایک یونیٹیڈ آرمی بنائی گئی کامن ویلت ڈیپینڈنس سٹیٹ کا یعنی یہ جو سکس فورس سویت سٹیٹ سے ان کی فاظت ان کے پروتیکشن کے لئے ایک کلیکٹیو سیکیرٹری ٹریٹی اورگنزیشن بنائے گئی اور لاسٹ میں ڈیر فینڈز اگر دیکھا جائے تو اس کی مختلف بود سے ایکسرسائز ہوئے فسٹ ملیٹری کمانڈ ایکسرسائز ہوئے فسٹ واننس کا دوزر آٹ میں ہوا ارمینیہ میں اور جو دوزر گیر میں ایک رشیہ میں ہوا تو آج لیکچر اتنا ہے تا اس کے حوالے سے جو ہم نے دسکس کیا ملتا ہوں نیکس یوڈیو میں اللہ حافظ والسلام